اوکی سٹوڈنٹس اب ہم پارٹ تھری دیکھتے ہیں پارٹ تھری میں ہمیں کہا گیا ہے کہ فور مائنس تھرٹی ٹو ایکس از ایکول ٹو سیونٹین ایکس سکیر پہلے در ہم کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی جتنی بھی ہماری ٹرمز ہیں ان سب کو اس طرف شفٹ کر لیتے ہیں جس سے ہمارے پاس ایکس سکیر ہے تو زیرو ادھر رہ جائے گا تو سیونٹین ایکس سکیر مائنس یوں مائنس سرٹی ٹو تھا تو مانجھے کہ کیا ہو جائے گا پلس سرٹی ٹو ایکس ہو جائے گا اور مائنس فور ٹھیک تو اب اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ زیرو ہمارے پاس لیف ہرنٹ سائٹ پہ آ گیا کہ رائٹ ہرنٹ سائٹ پہ آ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیرو اگر ایکویشن کے پورے لیفٹ پہ ہو جائے یا رائٹ پہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے پوری کی پوری ٹرم کو شفٹ کر دیا تو اس میں سائن چینج نہیں ہوں گے اچھا تو اب ہم نے وہی کام کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ جو کانسٹنٹ ویلیو ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے with the coefficient of x scale اب اس کیس میں دیکھیں تو کانسٹنٹ ویلیو ہمارے پاس مائنس 4 ہے اور اور کوئیشنٹ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے 17 بن رہا ہے تو مائنس 4 کو اور جب میں 17 کو ملٹیپلائے کرتا ہوں تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے مائنس 68 آتا ہے ٹھیک اب پھر ہم نے دو پارٹس بنانے ہیں کہ جن کو سم کرنے سے ہمارے پاس کیا آنا چاہیے جو سینٹر میں ویلی دی ہے جو x کے ساتھ 32 آنا چاہیے اور ان کو ملٹیپلائے کرنے سے مائنس 68 آنا چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے اب دوبارہ پھر ہم مائنس 68 کے جتنے پوسیبل ملٹیپل بنتے ہیں سارے پوسیبل ملٹیپلز بنا لیں گے پہلا ملٹیپل ہم کیا لکھ سکتے ہیں مائنس 1 ملٹیپلائے بے 68 تو یہ ریزلٹ ہمارے پاس مائنس 68 آ جائے گا دوسرا پوسیبل ملٹیپلائے کے 1 ملٹیپلائے بے مائنس 68 تو یہ ہمارے پاس یہ بھی مائنس 68 آ رہے ٹھیک اگلا پوسیبل ملٹیپل کیا بن سکتا ہے اب 2 سے کر بنائیں تو 2 ملٹیپلائے بے مائنس 34 تو یہ مائنس 68 آ رہے پھر مائنس 2 ملٹیپلائے بے 34 تو یہ بھی کیا آ گیا مائنس 68 آ گیا آپ یہ کیا کریں آپ جو ہی کوئی ملٹیپلز بنائیں ملٹیپل بنائیں تو اس کو آپ چیک کرتے رہا کریں کہ کیا اس سے ہمارا ڈیزلٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اب دیکھوں تو مائنس 1 اور 68 کو دیکھیں مائنس 1 ملٹیپلائے 68 ان کو ایڈ کرنے سے کیا ہمارے پاس 32 آ رہا ہے نہیں آ رہا تو اس کو لیو کر دیں آگے موو کر جائیں 1 ملٹیپلائے مائنس 68 کیا ان کو ایڈ کرنے سے 32 آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کو لیو کریں آگے موو کریں آگے دیکھتے ہیں 2 ملٹیپلائے مائنس 34 کیا اس کو ایڈ کرنے سے پلس 32 آرہا ہے نہیں آرہا مائنس 32 آرہا ہے لیکن پلس 32 نہیں آرہا تو اس کو بھی ہم leave کر دیں گے آگے move کرتے ہیں مائنس 2 multiply 34 کیا اس کو ایڈ کرنے سے پلس 32 آرہا ہے ہمارے پاس جی ہاں ہمارے پاس پلس 32 آرہا ہے اور multiply کر کے مائنس 68 بھی آرہا ہے تو جو ہمارے multiples ہمیں کون سے مل گئے مائنس 2 multiply by 34 ٹھیک تو ہم نے وہی کام کرنا جو ہم نے پہلے کیا کہ مائنس 2 کے ساتھ بھی x لگا دیں گے مائنس 2x اور 34 کے ساتھ بھی کیا کر دیں گے x لگا دیں گے اور مائنس 4 equal to 0 ٹھیک اب آپ یہ کریں کہ پہلی دو ٹرم میں سے کچھ common لینے کیا common آرہا ہے پہلی دو ٹرم میں سے ہمارے پاس x common آرہا ہے تو اندر کیا بجھے گا 17x minus 2 اگلی دو ٹرم میں سے پھر کیا common آرہا ہے 2 common آرہا ہے کیونکہ 34 بھی 2 کا multiple ہے اور 4 بھی 2 کا multiple ہے تو اندر ریزلٹ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 17x minus 2 equal to 0 اب ہماری چار ٹرمز دو ٹرمز میں convert ہو چکی ہیں تو اب کیا ان دو ٹرم میں سے کچھ ہمارے پاس common آرہا ہے جی ہاں 17x minus 2 دونوں ٹرم میں سے 17x minus 2 ہمارے پاس common آرہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 17x minus 2 common لے لیتے ہیں جب اس کو common لیں گے تو اندر ہمارے پاس کیا result بچ جائے گا x یہاں سے بچ جائے گا اور 2 وہاں سے بچ جائے گا equal to 0 ٹھیک تو اب ان کو ہم الہدہ الہدہ کر کے لکھ سکتے ہیں 17x minus 2 equal to 0 x plus 2 equal to 0 تو 17x کو کرو میں یہاں پر اکیلہ چھوڑ دوں 2 وہاں جا کے add ہو جائے گا x کی والی کیا نکلے گی ہمارے پاس 17 وہاں جا کے divide ہو جائے گا 2 divided by 17 ٹھیک وہاں سے x کو یہاں پر اکیلہ چھوڑ دیں تو 2 وہاں جا کے کیا ہو جائے گا minus تو دوسرا result ہمارے پاس کیا نکلائے x is equal to minus 2 اب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں solution set میں solution set is equal to two by 17 کومہ minus تو یہ تو یہ والا question تو یہ question بھی ہمارا solve ہو گیا ہے انتہائی آسان question تھا اور بڑی ہی آسانی سے ہم نے یہ کر لیا ہے اب آگے move کرتے ہیں part 4 میں اب ہم دیکھتے ہیں part 4 part 4 میں ہمیں کہہ دیا گیا ہے x square minus 11 x is equal to 152 ٹھیک تو پہلے تم یہ کریں گے کہ پہلے ہم اس کو extended quadratic form میں convert کر لیں گے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو 152 جو equal کے اس طرف ہے اس کو equal کے left and side کی طرف لے آتے ہیں x square minus 11 x minus 152 تو یہاں پر کیا بچ جائے گا zero بچ جائے گا ٹھیک پھر وہی کام کرنا ہے ہم نے ہم کیا کریں گے constant کو اور x square کے ساتھ جو coefficient دیا ہوا ان کو آپ اس سے multiply کر لیتے ہیں constant ہمارے پاس 152 اور x کے ساتھ coefficient کیا دیا ہوا ہے 1 دیا ہوا ہے کیونکہ کچھ نہیں دیا دیا تو تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے ان کو جب multiply کریں گے تو result ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 152 آ جائے گا اب پھر ہم نے ایسے دو ان 152 کو ایسے دو پارٹس میں convert کرنا ہے کہ اس کو add کرنے سے ہمارے پاس minus 11 آنا چاہیے اور ان کو multiply کریں تو ہمارے پاس وہ 152 آنا چاہیے تو انتہائی آسان طریقہ ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کے جتنے possible factors multiple بنتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں پہلا multiple ہمارے پاس کیا بن سکتا ہے minus one multiply by 152 تو ہمارے پاس کیا آ گیا 152 آ گیا اس کو add کرنے سے کیا ہمارے پاس minus 11 آ رہا ہے نہیں آ رہا تو اس کو ignore کر دوں گے اس طرح اس کا اگلا factor کیا بنتا ہے one multiply minus 152 تو یہ بھی minus 152 آ گیا کیا اس کو add کرنے سے minus 11 آ رہا ہے نہیں آ رہا تو اس کو بھی ہم نے ignore کر دینا ہے آگے move کرتے ہیں اب two سے دیکھتے ہیں کہ two سے بنتا ہے possible factor جی ہاں two multiply by 76 two multiply by minus 76 تو ہمارے پاس کیا آ گیا minus 152 اور اگلا possible کیا بنتا ہے minus two multiply 76 is equal to minus 152 کیا ان کو add کرنے سے minus 11 آ رہا ہے نہیں آ رہا two plus minus 76 six سے بھی minus 11 نہیں آئے گا اور minus two plus 76 سے بھی ہمارے پاس minus 11 نہیں آ رہا آگے move کرتے ہیں کیا three سے کو multiple بنتا ہے جی نہیں three سے کوئی multiple نہیں بنتا four سے دیکھتے ہیں کیا four سے کوئی multiple بنتا ہے جی four سے multiple بنتا ہے تو کیا multiple بنے گا four multiply by 38 minus four multiply 38 کریں گے تو ہمارے پاس result minus 152 آ رہا ہے اگلی possibility کیا بن سکتی ہے four multiply by minus 38 تو وہ بھی ہمارے پاس minus 152 ہی آ رہا ہے ٹھیک اب ہم آگے move کرتے ہیں آگے اگر ہم دیکھیں تو five سے کوئی multiple نہیں بن رہا کیا six سے multiple بنتا ہے six سے بھی کوئی multiple نہیں بن رہا ہمارے پاس seven سے کیا کوئی multiple بن رہا ہے seven سے بھی نہیں بن رہا eight سے کیا ہمارے پاس کوئی multiple بن رہا ہے جی ہاں eight سے ہمارے پاس multiple بن رہا ہے eight multiply by minus 19 is equal to minus 152 اور minus eight multiply by 19 is equal to minus 152 اگر ہم ان دونوں multiples کو دیکھیں تو کیا ان کے add کرنے سے minus 11 مل جائے گا جی ہاں اگر میں پہلے والے کو دیکھوں eight multiply minus 11 ان کو اگر میں add کروں تو ہمیں minus 11 مل جائے گا اور ان کے multiply کرنے سے say minus 152 تو ہمیں مل ہی رہا ہے تو بس ہمیں یہ multiple مل گئے ان کو ہم دوبارہ پھر لکھتے تھے یہاں پر کیا بن جائے گا x square minus eight x sorry plus eight x minus 19 x minus 152 equal to zero ٹھیک اچھا جب بھی آپ نے multiple بنانے تو آپ نے sign کا خاص دھیان رکھنے اب نیچے کو دیکھوں تو minus 8 multiply 19 یہ 11 بنتا ہے یہ minus 11 ہی بنتا تو اس لئے ہم ignore کر دیں گے ٹھیک پھر ہمارے پاس چار multiple کو دو میں convert کریں کیسے پہلے دو میں سے common لے پہلے دو میں سے x common آرہا تو x plus 8 اگلے دو میں سے minus 19 common آرہا تو وہ کیا بنجے گا x plus 8 equal to 0 اب چار ٹرم دو ٹرم میں convert ہوگئی ہیں ان دو ٹرم میں دوبارہ پھر x plus 8 common آرہا تو اندر کیا بجے گا x minus 19 equal to 0 ٹھیک اب ان کو باری بار equal to 0 لے لیتے ہیں تو پہلے میں لکھ لیتا ہوں x plus 8 equal to 0 اور یہاں پر ہم لکھ لوں x minus 19 equal to 0 ٹھیک تو یہاں سے ہمارے پاس کے ورے نکلائی x equal to minus 8 آگیا ہمارے پاس اور وہاں سے ہمارے پاس آگیا x equal to plus 90 ٹھیک اب دیکھیں تو ہمارے پاس answer آ چکے تو اب ہم solution set میں لکھ دیتے ہیں solution set is equal to minus 8 coma 90 ٹھیک تو یہ ہمارا part 4 بھی solve ہو گیا انتہائی یزان کوششن تھا